افغانستان دو سال سے اس وقت تالیبان کے کنٹرول میں ہے کیا وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چائنہ کے جس نے بھی اس کو آفیشلی تسلیم کیا ہے بیکڈور سارے معاملات چلنے ہیں لیکن دنیا کے سامنے وہ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے تالیبان کی جو گورمنٹ ہے ان کو اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کہ جہاں پر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ خالی پڑا ہے بند ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ جو پرانی حکومت کا جو سفیر تھا وہ کسی لائق تو رہا نہیں کہ وہ معاملات حکومت سے تے کرے گا لہذا اس نے سفارت خانہ خالی کر دیا لیکن انڈیا حکومت باوجود ہے کہ اس کے ملینز اف ڈالرز وہاں پر لگے ہوئے ہیں افغانستان میں اور چاہیے یہ تھا کہ جس طریقے سے چائنہ اس اپرچنیٹی کو اویل کر رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین کے نیچے اربو ڈالر کا خزانہ چھپا ہوا ہے انڈیا کو بھی آگے بڑھ کر یہ اپرچنیٹی اویل کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ویسٹ جو ہے اس کو جو ایگو کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو طالیبان آگئے انہوں نے اسلامی نظام نافذ کر دیا اب اسلامی نظام نافذ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ویسٹن نظام ہے وہ فیر نظام ہے ہمارے آج جو نظام ہے یہ کامیاب نظام ہے آپ کسی بھی ویلاغر کو ویلاغ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان جا رہا ہے میں اس طرح کے ویلاغ اقصد دیکھتا رہتا ہوں چونکہ یہی ہمارے پاس جو آم تنین جو آثنٹک جو خبر ہے اورگینک جو خبر ہے اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ظاہرے کے ویسٹن میڈیا جو ریپورٹ کرتا ہے وہ باعث نس سے خالی نہیں ہے آپ کسی بھی ویلاغر کا ویلاغ اٹھا کر دیکھ لیں جو افغانستان ان گزشتہ دو سالوں میں گیا ہو وہ چاہے ہندووں کے مسلمانوں بہت سے ہندو بھی گئے ہیں وہ آ کر اپنے ویلاغز میں یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی اتنا امن و امان ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی کو کسی عورت کو چھیڑ نہیں سکتا کسی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وارڈ لورڈز نے اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اسی پر چل لائی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ماریں ایک دوسرے سے بھتا لیں اور ایک دوسرے سے تعوان لیں اغوا کریں یہ پورے ملک کا نظام تھا ایک ملک جو چالیس سال سے جنگوں کے اندر گھرا ہوا ہو وہ اوور نائٹ ایسا ہو جائے کہ جیسا کہ وہاں کوئی جرم کبھی ہوا ہی نہیں تھا جس کی بعض مرتبہ دہشت لوگوں کو جرم کرنے سے باز رکھتی ہے یہی صورتحال سعودی عرب کی ہے تو افغانستان چونکہ بھی اس کا دنیا سے رابطہ اس پیمانے پر نہیں ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کا جو اوفیشل ڈیٹا ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا لیکن سعودی عرب کا جو ڈیٹا ہے وہ بہرحال سامنے ہے اس وقت سیکلر نظام کا جو دو بڑے چیمپئن ہیں ان میں ایک امریکہ ہے اور دوسرا فرانس ہے تو میں آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک ڈیٹا پیش کرنا چاہوں گا اس کو آپ دیکھئے گا اور اس سے اب اندازہ لگائیں کہ اسلامی نظام کی کیا خصوصیت ہے یہ میں سکرین شیئر کر رہا ہوں جسٹ ایک سیکنڈ یہ آپ کی سکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ آ گئی ہے ویب سائٹ ہے نیشن ماسٹر ڈاٹ کام اور اس میں جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کا کمپیریشن کیا گیا ہے اور یہ کمپیریشن ہے نمبر آف اچھا یہ جو کمپیریشن ہے وہ تقریباً ہنڈر تھاؤزن کی پاپیلیشن کی اوپر ہے اور ہنڈر تھاؤزن کی پاپیلیشن پر جرائم کس طریقے سے ہو رہے ہیں اور یہ الگ الگ جرائم ہیں آپ ساتھ میں دیکھ لیں اور اس کے بعد جو رینک ہے یا اسی طریقے سے جو ریشو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ایک طرف سعودی عرب ہے اور ایک طرف یونائیڈ اسٹیٹس ہے تو برگلریز یعنی ایسی واردات کے جس میں ایک آدمی کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھستا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز چھرائے یا نہ چھرائے لیکن بالعال وہ کسی دوسرے کی پراپرٹی میں گھس جائے ایک لاکھ لوگوں پر صرف 0.1% سعودی عرب میں اور جبکہ 714.4% امریکہ میں اس کے بعد جو کرائم لیول ہے وہ ہے 23.41% سعودی عرب میں اور 55.84% امریکہ میں یہ 2x مور دن سعودی عربیہ اہمینی سعودی عرب سے ڈبل اسی طریقے سے ڈرگز ڈرگز کا تو کیا کہنا جو کینابیز ہیں ان کا جو سالانہ استعمال ہے وہ 0.3% ہے سعودی عرب میں اور 13.7% ہے یعنی 46 times زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں امریکہ میں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈرگز ہیں وہ دراصل جرائم کی جڑ ہے ایک آدمی جب ڈرگ لینے لگتا ہے تو پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا جرم کر رہا ہے وہ قتل بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے ڈرگز کے نشے میں آ کر تو لیکن ان ڈرگز کا استعمال کس طریق کس قدر یعنی امریکہ میں ہے آپ اندازہ لگا لیجئے سعودی عرب میں وہ آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے جو دوسرے انداز کی ڈرگز ہیں جیسے اوپیم وغیرہ وہ 0.01% ہے سعودی عرب میں جبکہ 0.57% ہے یعنی 57 ٹائمز زیادہ سعودی عرب کے مقابلے میں اسی طریقے سے جو جسٹس سسٹم پنشمنٹ ہے وہ دونوں برابر ہیں اب یہ یعنی جو جو کیپٹل پنشمنٹ ہے اور ایکزیکیوشن جو ہوا ہے وہ برابر ہوا ہے پچھلے سال وہ یہ کہ دو ہزار چودہ سعودی عرب کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی اور دو ہزار چودہ کو ہی امریکہ کے اندر کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تو یہ دونوں برابر ہیں یعنی کیپٹل پنشمنٹ لاسٹ ایکزیکیوشن یئر یہ لکھا ہوا ہے یعنی دونوں تقریباً برابر ہیں سیم ایز یونائیٹ سٹیٹس اب اگر یہ ریشیو برابر آ رہا ہے تو پھر جرائم کے اندر اتنا فرق کیوں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے بھی کچھ امریکہ کے بعض صوبوں کے اندر وہ عوامی سطح پر نہیں ہے تو لوگوں میں اس کا کوئی خوف نہیں آتا مرڈر ریٹ زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ جبکہ فائیف پرسنٹ ہے یونائیٹ سٹیٹس میں زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے سعودی عرب میں رابریز ڈاکا ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے جبکہ ہنڈر ان فورٹی سکس پوائنٹ فور پرسنٹ ہے یونائیٹ سٹیٹس میں ٹوٹل کرائمز اب آپ یہ دیکھ لیں کرائمز جو ہیں وہ یونائیٹ سٹیٹس میں ہو رہے ہیں ہنڈر ان فورٹ زیادہ جی ہاں تو یہ صورتحال ہے تو بھائی اگر اسلامی نظام کہیں آئے گا تو پھر اسلامی نظام کی برکتیں بھی آئیں گی اور وہ برکتیں یہ ہیں کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوگا اور لوگ جو ہے انڈیا میں میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زبزز انگامہ ہے کہ بھائی یہ کس طرح کا قانون ہے لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں گردنیں اڑتی ہیں قاتلوں کی تو پھر قتل رکھتا ہے چوروں کے ہاتھ کرتے ہیں تو چوری رکھتی ہے اور زانیوں کے اوپر جب کوڑے برستے ہیں تو زنا رکھتا ہے اور معاشرہ ان جرائم سے پاک ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے جی جی اصل میں مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی رکھا میں نے کہا اب میں بھی رکھنوں تھوڑا سا الابریٹ کرلوں کہ اگر ہم شریعہ کانون کو اچھے سے دیکھیں تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعہ کانون کا جو مقصد ہے وہ ایکزیکیوشن نہیں ہے وہ ڈیٹرینس ہے اب اب دیکھیں امیسٹی انٹرنیشنل روز چلاتے ہیں گلہ فارٹی کہ کیاپٹل پنشمنٹ شوڑ بھی بین اور پارشلی اگری بیدن کیوں کیونکہ جو کیاپٹل پنشمنٹ باقی سیکللر کنٹریز میں وہ ایسا ہی ہے کہ جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا کہ کسی کو آپ نے مار دیا کوئی آپ ڈیٹرینس نہیں پیدا کرتے لیکن جو ڈیٹرینس شو کرتا ہے شریعہ لاؤ وہ کیاپٹل پنشمنٹ کو اس کیاپٹل پنشمنٹ سے آپ کمپے نہیں کر سکتے ایک انسان اسب سے زیادہ جو ڈرتا ہے نا وہ اپنی جان سے ڈرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی وہ دیکھے گا کہ یار اس کا کونسیکوینس کیا ہے سو ہی ویل نائنٹی نائن پرسنٹ وڈا ٹائمز ہی ویل اینڈ اپ ہی ویل سی نو نو آم نو آم نو آم نو آم نو آم نو آم نو صحیح بلکل ایسا ہی ہے اور لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسی لیے اس طرح کے فالدو کے اعتراض کرتے ہیں تو اپرحال یہ ہوا کہ آم یعنی دنیا نے اس پورے واقعے کو سوشل میڈیا کی وجہ سے جانا اور دیکھا تو ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلامی نظام کس طریقے سے ہوتا ہے اور بیلاغ لپیٹ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اب آپ دیکھیں سیکلرزم کی جو کارستانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قانون انڈیا میں بھی ہے بائدہ ہوئے کہ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور اس کو پھر لوور کورٹ سے سزا ہو گئی پھر ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی پھر سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ بیس سال مثلا پندرہ بیس سال جیل میں سڑا اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے آخر میں صدر جمہوریہ جو پریزنٹ صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ رحم آیا اور انہوں نے دستخط کیے وہ بندہ جیل سے چھڑ گیا یا اس کی سزا موت معاف ہو گئی تو بھائی صدر کا اس مقتول سے کوئی لینا دینا تو ہے نہیں وہ مقتول کا رشتدار تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی ایموشنل اس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوگا بندہ گیا کسی اور کا معاف کر رہا کوئی اور یہ ہے سیکلیرزم اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کیا ہے اسلامی نظام یہ ہے کہ مقتول کے رشتداروں کے سامنے قاتل کے رشتداروں نے ناک رگڑ لی اور اپنے کرتے اتار دیئے اپنے اپنی پگڑیاں زمین پر رکھ دیئے یہ پگڑی کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ انڈین کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے اپنے اقالوں کو اپنے رومالوں کو زمین پر رکھ دیا اپنے سروں کے اوپر انہوں نے ریٹ ڈال دیئے اور انہوں نے کیا کچھ آفر نہیں کی ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ چلا گیا ساری دنیا میں سعودی عرب میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موضوع بحث نہیں تھی حکومت کی نظر میں یقیناً یہ چیز آئی ہوگی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ محمد بن سلمان اس میں انٹروین کرتے اور یہ کہتے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے میں سفادش کر رہا ہوں ان کو معاف کر دو وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے کہ اگر بادشاہ یا ولی اہد انٹروین کرتے تو معاف ہو جاتا یا وہ خود معاف کر دیتے اگر بادشاہ معاف کر دے تو مقتول کے رشداروں کی کیا مجال تھی کہ وہ قاتل کو پھر اس کے اوپر قصاص نافذ کر دیتے نہیں ایسا نہیں ہوا سارے قبیلے والے روتے رہے اگر مقتول کے رشدار نے معاف نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی چونکہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ حکومت کا کام ہے اس معاملے کو اس بات کو قصاص کو اگزیکیوٹ کرنا یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے سیکیلر نظام میں ایک تھرڈ پرسن معاف کرنے کا حقدار ہے جبکہ اسلامی نظام میں معافی کا حق اسی کو ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے